جمعہ مہمان مقرر دن کے کیارہ وجہ نکلس روڈ پر باپ مکہ مسجد کے شہیدوں کو قراضی عقیدت پیش کرنے اور احتجاج کرنے کے لیے تکزیم و شان جلسہ مجلد بچاوہ تحریک کے ذہر احتمام منفق کیا جارہا ہے حافظ بابا نگر میں یاد قائد ملت کا احتمام جلسے کا احتمام کیا جارہا ہے میراج ہوتل حافظ بابا نگر میں آپ تمام حضرات سشدت کی قائد کی جارہا ہے مہمان مقرر مہترم نظیر الدین احمد صاحب قوانہ نگار حواب پہتر یاردن سے کزارش کروں گا کہ وہ ایتر سے کتاب فرمائیں مہترم نظیر الدین احمد صاحب سزاوار ہیں اجازات بیر نیاد کو جس کے حکم سے گری ہوئی مغلوم قوم بام حضور پر اور قوانہ ترقی پر پہنچی ہوئی مغلوم ساست خیرم مدنس میں چھکل دی جاتی ہیں ضرورد و سلام و ساتنین حریفر جس نے ہمیں حیوانیت و بربریت کے راستے سے ہٹا کر خدا کا فرما بردار منایا اور عزت و محبت امن و آزازی سے زندگی وطن کرنے کے صحیح طریقے سکھائے بجیر بچاو صحیح کے خائدیر محترم ہمارے آزازم ملک صاحب کو بھی ہم اس میں خود نہیں دکھتے حضاؤر ان کے بیان میں حضاثت کو خود ہوتا کریں حضاثت میں خود حضاثت ہوتی ہے جو بھارتی ہے اپنے حضاثت کو اور دوسروں کے جذبات کو حضاثت صحیح راستے پر دامنوں کرتی ہے حضاثت محترم بہت دو یادنگ سے تیری نزوت اور خلوی نزوت اکترے ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ دین تازے کوئی کام اگھولا رہ گیا ہوا اور میں اُس کو انجام دینے کے خاضی اُس کو سمجھتا ہے تو وہ خدمت مجھ سے دے اور اُس کے بعد میں آدھا ہوا کہ مجھے حضرت خائد عمرت کی سیرت کے سلطے میں اُن کے تقاریم کے سلطے میں کام کرنا چاہیے میں نے اللہ کے دعوان میں سلطے عمرت بنے کے بعد قواب مانگی تھی تو اُس کے بعد سے میں چالیس سال تک بہت دو یادنگ کی حالات و زندگی اور اُس کے اُس کے بعد کاریر وغیرہ کے سلطے میں کام چھنو کیا اور میں نے بیس کتابیں بہت دو یادنگ پر بکھیں گے بہت دو یادنگ کی سوانے حیات میں نے نو سو صفحات تر مستمیل بہت دو یادنگ پر بکھیں گے تخیر میں کتا ہوں باہر بھی مجھو گیا گیا ہوں بہت دو یادنگ کی سلطے میں لیکن یہ ایک بات اور یادنگ کی ہے اس حقیر کے تعلق پر کہ جب تب بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تب بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خدید کے انمول کر دیا جب تب بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خدید کے انمول کر دیا جب قبید تیرا تصور مجھے بار جاتا ہے جب قبید تیرا تصور مجھے بار جاتا ہے آئینہ دیتوں کو موتے راہ مظل آتا ہے خائج ملت راہ بہدر یادن دسان علومت جب قوموں پر جمود و تاثر کا دورہ فرقہ ہے اور قوم جمود و تاثر کے دورے میں مقترح ہوتی ہے تو یہ اللہ صاحب قرم ہے کہ وہ ان میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو ان کے جمود و تاثر کو ان سے دور کرتا ہے ان کی ہوئی بھونی ہوئی منزلوں کو یاد رہاتا ہے ان کو ان کے وخام سے آگاہ کرتا ہے ان کو ان کے اجزاد کے کاماؤں سے راکست کرتا ہے ان کو ان کے دین کے حقیقت سے آگاہ کرتا ہے وہ لوگ جو اپنا آشیانوں اور طمن بھول دیتے ہیں انہیں آشیانوں اور طمن سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں وہ احساس پر راکھتا ہے جو احساسوں کو زندگی کے ساتھ لوگ پر زندگی سے صحیح راستوں کو متعید کرنے کا ایک راستہ میں آتا ہے تو اس طرح خائد ملت علیہ الرحمن نے صرف ایک تب چاریز برس کی عمر میں وہ تارہ نمائیہ انجام دیئے کہ دنیا تاریخ حیران لوگ حیران بڑے بڑے اُو زمانے کے احسابت میں کہ ہم وہ تھے دور کے لوگ سے ہم اچھل لوگ سے وہ بھی حیران تھے کہ یہ اللہ یہ نوجہاں اور انتا یہ عالم مولانا ابو العالم موجودین نے جب تاریخ بار تخیر ہوئی تو انتا تان کھڑے ہو گئے انہوں نے پوچھا یہ تان بار خودا رہے باتا سرا کہ یہ نواز محضوری آجدن وہ سکتا نواز نہیں رہتے محضوری آجدن تو اس سوال رشیب آجد سے بیتے ہیں تو ان کو اور بھی تاجب وہاں کے خاندار رئیسوں کے خاندار میں ایک حیثہ چکت عبدالمہ جید دریعہ وادی ترمیلے تو وہ حیران ہو پڑے چاند اس کے بعد خاجہ آجدن رامی در سے آج میں زمانہ دیکھے ہوئے زمانے سے باتے زمانہ سازی کرتے ہیں بہرحال وہ تابع اپنے وقت کے مشہور چکیتوں میں سے تھی انہوں نے انہوں نے افرحال ملاقا سر دکھے تک سے پہدر آجدن کے سرسلے میں جو الفات لکھے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ وہ مومن بہضرخہ مسلمنے کے لئے آئے تھے بہے جرزاتی نولوان ہیں دین کا بلا چکر بڑتے ہیں بہے معلوماتی شکریت کے حامل ہیں اور ان کی شکریت کو دیکھنے سے سمحفوظ ہوتا ہے کہ یہ بڑی شکریت کے حامل ہے تو اس طرح اپتزا ہی چردہ نے بڑائی کچھ ہتنی چیزیں کی ان کو دیتی بڑی کم اموری میں ان کو اُس علم سے آگاہ کیا ان کا بتاہ رہا اتنا عوشی تھا کہ وہ ایک زندہ رہ بھیلی تھے ایک زندہ کو تو تھانا تھے برہار بہت دو یادن کی اپتزا اس طرح ہوئی کہ اچھارہ سال کے اون میں جبکہ ان کے والد کا سارہ بھی ان کے سب پہ اٹھ گیا جاگیر کی ذمہ جاریاں بھی ان کے سر آگئی اچھ سے پہلے ہی سے وہ سیرت کے جلسوں کے انہیں خاص کے سلسلے میں بڑی خاص و بڑی خاص و بڑی خاص و بڑی خاص و بڑی تفیر رہتے تھے اور سیرت کے سلسلے میں انہیں بہت سباب ہو رہا سکتا کہ سرسائر کے حیات کا کوئی گوچہ ان کی نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا یہی میں سمجھتا ہوں کہ فائدان تھا رسول اکرم آخر دو جہان صدر اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے اپنے غلام کو انہوں نے اپنے شہنے والے کو انہوں نے اپنے آغاہ شخص کو اللہ والا بنایا اور ایسا اللہ والا بنایا کہ عبدالنان کی دریعہ والی نے کہا کہ تربیہ کبھی جب وہ یہاں وہاں آتے ہم رخصت کرنے کے لئے جاتے تو اس امید کے ساتھ جاتے کہ شاید باتوں باتوں میں وہاں کچھ میں بات کرنے کا موقع ملے گا لیکن یہ شخص ساتھ ہے بیٹھتے میں دعا چارداری کے چلنے کے ساتھ ہی دعا تو میں سوچتا تھا کہ یہ بہدرکان ہی انسان ہے ایک عام آدمی ہے یا یہ حضم کی کتاب جو نوزائش کی ہے اس کا مجموعہ ہے تو یہ عالم ان کے رضاہیت کا تھا اور انہوں نے معمولی تقریب کی بہت کم عمولی سے تقریب کرتے تھے جب وہ تقریب کرتے تھے کم عمولی میں نو عمولی میں تو اہیتھا محسوس ہوتا تھا میرے بزیگوں پہ کچھ لوگ یہاں مواقف ہوں گے میں سب نے کہا یہ کہ ساہتر بارس کا عزیر سنا ہوگا ہوں گے ساہتر بارس کا پولی سیکشن پہ ہو گئے تو جو لوگ ان سے مواقف ہیں وہ تقریب کریں گے کہ جب وہ تقریب کرتے تھے تو بہت مجموعہ ایک آلہ بیروف کے معنی ان کے خبضہ خود رب سے ہوتا تھا جب وہ کہتے تھے تو صرف سانس چڑھنے کی آواز آتی تھی لیکن کسی کے حرکت کرنے کی کسی کے بیچاری کی کا ارحاظ نہیں ہوتا تھا جب جو تین نو نوانوں کو بھوٹیت کے فتاہ میں ختم کیا گیا تھا شریف کیا گیا تھا تو اس وقت نظام کی حکومت دہن گئی تھی بات پہ بات پھل لوگ یہاں سے پھل پیچھے ہو جاؤں اور میں آ رہا ہاں ہوں وہ بات رہا ہے سلسل گوڑا پھل پیچھے ہوتے ہوئے شہیدوں کے حضیرے میں جب ان کے سسوین کا عمل عمل میں آیا تو راستے میں ان کا جوج برسا گیا مسلمانوں کا راستے میں تقریر کرتے تھے جب نمیت راستے لے کے نکلے تو اس وقت سے ان لوگوں میں ایک عجیب و غریب جذبہ تھا تو باہدلی آجنگ نے ایک ایک حکمت تکلیر فرمائی پھر جس کے بعد ان کے حساسات و جذبات اللہ کی غزا کی طرف راضب ہو گئے اللہ کی غزا کی طرف راضب ہو گئے جس طرح حسین کے جس وقت چریف کیا گیا تو اچندہ اے آخوانی آئی کس نظاقت سے جان دی تو نے کس نظاقت سے جان دی تو نے تو جو پروار میں نظر آیا تو یہ منظر عرفان جب کیا پہنچی تو باہدلی آجنگ نے ان کے عہد لیا کہ تم بدلہ نہیں لوگے اور بدلے کی دھاؤنا اور تم اپنے ذہنوں سے نکال لینا اور تم اپنے اُس حضرہ کو یا چلنا جو پروزگاہ آدم ہیں جو جان کر وہ اس کے بعد جب کبھی خدموں کی آواز میں تیزی پیدا ہوتی تو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جذبات اُبھر رہے ہیں تو نظاقت صاحب آواز دیتے ہیں کہ تمہاری زبان سے میں کلمہ سنونا چاہتا ہوں تو کلمہ کی افتضاء ہو جاتی ہے اور خیردی رہے تک بڑی مشکل خداد جب مجموع اور اُخصط ہوا تو اس کے بعد جانت باہدل یا جنگ نے ایک تقریف فرمائی لیتا ہے باہدل یا جنگ کی تقریف دراصل ان کی تقریف میں ایک وہ بھی مقام آتا ہے ان کی تقریف میں ایک وہ بھی مقام آتا ہے جب ارض سے ممبر پر کلام آتا ہے یہ بات تھی کہ للاحیت کا نام ان میں نہیں تھا کہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور اس مقصد کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا اور ان کے نام لیوہ اس منزل کو پیہ کرتے ہوئے ایک منزل کوئی لیے خورم جاگ اٹھی مسلمانوں کا کیا حال تھا مسلمان خود اپنے آت سے آدھا نہیں تھے مسلمان خود اپنے مقام سے آدھا نہیں تھے انہوں نے سکھ سے پہلے قرآن پاک کے سکھلے میں اور پھر رسالت محمد آخا اے درجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو آدھا کیا صحابہ اے اکرام کی سیرت سے لوگوں کو آدھا کیا اور بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں اور بتایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو سب سے پہلے نمبر شپ کے سلطے میں ہر روز تین آیت آیا سے مبارکہ پر اے وغیر رسے نہ نکلو تردو نہیں کرتا یہ ایک ہدایت تھی اور اس کے بعد ان کی تکلیل کا یہ عالم تھا کہ مورکہ اور مترجع علفاظ ان کی روان سے آدھا ہوتے تھے ایسے علفاظ جس جو جس کو پاکا دیتے تھے ایسے ہی جیسے مچھل کو پانی سے نکال کر باہر بک دیا گیا وہ جب تہتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی ترام انسانی پر نہیں ہو سکتا لیکن کوئی اللہ حقاواتا خاص بندرے خاص تو ہو سکتا وہ اپنی تخلیلوں فرماتے ہیں آزا کرتے ہیں مسلمانوں یاد اکھو کہ بخو باوام شجیہ آزا خدا کا وہ عظیم عظیم ہے جو قوموں پر محلومی افکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور اللہ ہم کو افضاد عظیم سے بچائے بہت جلے آجم نے جرواس سے کھل کر مسلمانوں کو وہ راستہ دکھایا جو راستہ خلالتی کا اور امن و آمان کا راستہ تھا مطلب باہدو جائزم نے ایک منطبی اچھا سنگایا اسی تخلیل میں مسلمانوں یاد رکھو کہ قوموں کی زندگی میں بارہا ایسے اجوار بھی آتے ہیں جس کے انتخاب رہنا اور مر رہنا نہیں ہوتا بلکہ باقی رہنا اور آگے مرنا ہوا کرتا ہے اور آج وہی وقت ہے اور آج وہی وقت ہے کہ ہمارے وقت ہم رہنا اور مر جانا نہیں ہوتا تعریض دعا ہے اس کی شہادت ہر دعا میں دیتی آئی ہے وہ یہ ہے تعریض کی گواہی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کی انتہا کی پیچھان یہ ہے کہ ظالم کا سر مظلوم کے خضبوں میں آ جاتا ہے ظالم کا سر مظلوم کے سر میں آ جاتا ہے خضبوں میں آ جاتا ہے خاتم رضی نے حصہ آپ نے حضر آباد چھوٹے بھی اٹھا تھا کہ آخری دخلی میں کہ یادت ہو کہ کبھی حق مغلوب ہوگا جانب آتا ہے کبھی ظالم ہوگا جانب رہتا ہے کبھی مغلوب ہوگا جانب رہتا ہے کبھی ظالم ہوگا جانب رہتا ہے وہ ایسے ہوتے تھے کہ مردے کو زندہ کرتے تھے جیسے کہ جوش ملیاب آج نے اپنے کلام تب پھر رکھا اور وہ صحیح تھا کہ آپ ہوتا تجھ کو یقین آئے گا اردائمی غلام میں جا کے مغبروں میں سناؤں اگر کلام خود موت سے حیات کے تشویر مول پرے خبروں سے سن کو پیچھ کے مرضے نکل پرے ان برزلوں کے حسن پر شہزہ کیا ہے جو نامس خاوم میں مجھے پیدا کیا ہے اور جوش کے ایک بات اور کہی حق کے صحیح و عمل کی راہ میں آتا ہوں میں اور خرق و واقع ہے کہ جب آتا ہوتا جاتا ہوں جوش کی ایک اور باتی بہت و یادت کتانو سے ایک آزاہی کی ایک منزل بتا کی ہے با ماں جب اپنا خونے دل نظر رہ نہیں سکتے با ماں جب اپنا خونے دل نظر رہ نہیں سکتے پھول سوٹ چاکتے ہیں اس کو رہ نہیں سکتے یہ یہ ہوا کہ گومت خدرہ کے اس کے پتر سے جو سیدر بیان کرتا اور مسلمانوں کو جگاتا تھا ایک منزل ایتی آئی کہ ایک سازش کے ذریعے اس مرد بجاہد کو ایک کم چالیس سال کی عمر میں ایک سازش سے افتانی والا بنا لیا تھا با حضوری آدم جس دنیا پہ کچھ ایشف شائنس کے ذریعے اپنے عرب سے ملنے کے لیے چڑے گئے لیکن کیا ہوا جس نظام نے بڑے احتمال کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہ زندہ رہا آلہ حضرت خدرہ خدرہ سکنگر حسوندارہ ساکر زندہ رہے مگر کیسا زندہ رہے اس گرافتار کی پوچھونا طرف جس کے لیے اس گرافتار کی پوچھونا طرف جس کے لیے دن خفت کا ہو کھلا ہو طاقتے پر رازم ہو اس گرافتار کی پوچھونا طرف جس کے لیے سردہ پٹے نایات کو ہم نے تصویر دیکھی کہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اس کو سلام کرنایا اور یہ کیسی موت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز میں جناد آج گیا سرکار پوچھتے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کس ہے درواز میں آئے سردہ پوچھتے خائد و جان اکھر موجودات رحمت آدم ستیمہ دور رمان احمد مشتبہ یہ میرے حبیب بحضر خا کا جناد آج یہ میرے حبیب بحضر خا کا جناد آج جس کے شہید ہونے کے بعد جو آخر دو جہاں کے درواز میں اس طرح حاضر ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہوگا بحضر یارجن اپنے لئے کبھی نہیں دیئے یا تو جاگیر ہو منصف رہو اور سبھلی پلائی پر آؤں یا جا منصف چھوڑو ملازمت چھوڑو کیا کی مجرم میں آؤں نظام کا اتبانہ آؤں آدھا حضرت حضور نظام کی ختمت میں گئے اور انہوں نے اپنی جاگیر وغیرہ سے استفریک کا فرمانہ دے دیا سورا ہی سب سے پہلے آجمیں اور پھول ہندوستان میں پہلے آجمیں دو اترام کی خاطر مسلمانوں کی خاطر اپنا سوک کچھ ملٹا جیا ہوا باوز وزو ہاں پر جب دیکھ تو میں نے کہا تو تم نے بہت مجھے کی بازلیاجم نے کہا دیں کہ اخازہ اتا یہ تھا کہ میں اس سے پہلی ہی آپ کی یہ نظر کر دیتا لیکن اب وہ ان کے آپ کی طرف سے بھی اضافہ چکتا ہے تو یہ منصف اضافہ گیر میں آپ کی نظر کرتا ہوں بے گم تانبہ کو بہت ناغوار گودھا ان کے چاہنے والوں کو بہت ناغوار گودھا بے بازلیاجم بے گم تانبہ و بازلیاجم سے تین زات تین دن الہادہ چھوڑ تین زات تین دن الہادہ چھوڑے ہیں اور جب بازلیاجم سے بے گم تانبہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو اور دو احباب بھی کہتے تھے کہ آپ نے کیا کیا تو بازلیاجم نے اس کا احباب دیا آگئے چھے برس کی زد میں تمام اہلِ تمان آگئے چھے برس کی زد میں تمام اہلِ تمان ہم نے اپنے آشیاں میں کو مخابل کر دیا آگئے چھے برس کی زد میں تمام اہلِ تمان ہم نے اپنے آشیاں میں کو مخابل کر دیا یہ تھا انا انام کی چیز کوئی نہیں تھی لیکن شاعر میں شاعر جائے وہ انام مہت پسند ہوتی ہے باہدوریاجن بھی ایک انام کی ہوا کے حوالے حوالے روکے تھے اور ایک تخصیر کے متعلق کرمایا تھا آگئے رمودِ دین افشت اور حسوم ہیں کچھ بچ سے سنو لے تھا انہوں لدمتوں میں میں خود بہت ہوا نہیں تو سونی اے بردو اور شاید چاہے اکلی میں خطابت ہوں بات حقیقت ہی تھی حقیقت ہی تھی لیکن فوراں انہی کے احساسات اور جزوات اسلامینام کو بھارا کہ میں نے کیا کہا خوب تخلط کرتے تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا دولت کو جہاں کی آنی جانی سمجھو عزت و خدا کی اتنی شانی سمجھو کہ توانا اپنی خوش بیانی کو خود اس کو بھی خدا کی خود بیانی سمجھو جب بعضی عادت تقریر کرتے تھے موچ در نوچ جس طرح کمندر رما اور دوا ہوتے ہیں اس طرح ان کی تقریر کا سلسلہ جالی رہتا تھا لیکن جس طرح دریا کا دل دریا گلی کے اطلاق سے مچھو ہے اسی طرح جسال ہی نہیں حقیقت میں بھی وہ ایک حقیقت ہے کہ دریا جب موچ اور موچ جناہاں اور جناہاں ہوتا ہے تو سائل پر جو کنارے ہوتے ہیں جہاں کوئی درخت پرنا دیتے ہیں یا امرتے ہیں ان کو محلوم نہیں کرتے اور ان کو بھی عبیات کرتے بھی آکے پرسے تو اس طرح ذہنی مسائل بھی ان کی تقریر میں اصلی مسائل کی طرف رجوع رکھ کے ان کو ذہنی مسائل سے ناوافق نہیں کرتے ہیں ان کی خلافان قیمی کا اندازہ آپ سے کیجئے کہ ناکھول میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی آپ جانتے ہیں اچھا انوان کیا تھا شاید انوان بھی آپ کے ذہن میں کبھی آیا نہ ہو بہدو یادن نے اور ایک نظرے کے خواب سے انہوں نے اس تقریر کو بہدو یادن سے اطلاق اچھا تھن جانے آجے تھے انہوں نے بہدو یادن سے اس کی اطلاق کروا کے اس کو شایع کیا تھا انیس نامی پچے میں جو براہ سے نکلتا تھا اور منظوم کا اس تقریر کا انہوں تھا قرآن حاملِ قرآن کو کیا دیتا ہے قرآن حاملِ قرآن کو کیا دیتا ہے آپ ان کی قرآن فرمی کا اندازہ کیجئے کہ کس منظر بھی ان کی قرآن فرمی رو دانہ صبح میں دل سے قرآن ہوتا تھا لوگ آتے تھے دور دور سے آتے تھے اور درس رہتے تھے بعد دل یاد درس بیا کرتے تھے سرانت پاس کا یہ ان کی خدمت اتنا مصروف آدمی جیسا انگلزیمنٹ ملتے ہیں کہ اے جی جی اے بیٹ شہر کی مکھی سے دیادا مصروف یعنی ایسا آدمی اپنے حضر کی نماز کے بعد حضر سے حضر ہو کے فوران مسجد میں حلیب کی مسجد میں آتے تھے اور سران بیٹھتے آپ کے کرا میں پاکی تفصیل فرماتے تھے روتے ہوئے تفصیل رہا ہوتے کیونکہ جب تک بل نہ ٹوکے جب تک شیشے کو سرما نہ پہنچے صدا نہیں آتا جب تک آنسو نہ بہے جب تک خرب ایراہی اور خرب رسالت نہیں ہو سکتا تو تو ٹوٹنا پڑتا کہ جس کے ٹوٹنے میں ہے کسی کو ناس کیا چا تجھے اے جگر مبالت شکستے فاتحہ تو یہی ہوا کہ ان کے دردے ذروع نے وہ اثر کیا لوگوں کے خلق پر کہ جب بہدلیہ جب کچھ بولتے تو وہ نقش چکل حجر ہو جاتا نقش پر قاب نہیں رہتا پانی پر دکھاوا نہیں رہتا نقش چکل حجر پتھر پیچھ لکھیر بن جاتا بہدلیہ نے سوئی ہوئی خوم کو جگایا جو بھول گئے تھے اپنے آشیاں میں اور چمن کو ان کو جگایا اگر بہدلیہ جنہ کو اگر خائد آرم محمد علی جنہ کو بہدلیہ جنہ کی گبان پر رضی جاد آرم عطا نہ فرماتے تو دنیا کے رکھے میں ایک نیا نقشہ نوم کسی رونا ممکن نہیں بہدلیہ اپنے دنیا رکھے میں جنہ رکھے میں رکھے میں رکھے میں رکھے میں سوئی جاہ محمد علی جنہ کو اشیاء سب پکان کرنے کے جنہ ان کو عضو رفان نہیں آتی فارٹی ٹھیک میں جنہ صاحب آئی حضر آئی پہ انہوں نے تفہیل کتی اس کا ایک جملہ آپ کو سنا سوئی کہ سوپ پرانے باتوں کو گھل جاؤ یہ نائنٹین پارٹی ٹھیک ہے بہدلی آزم کے انتخار کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا تھا تو بہدلی آزم کی تکھلیلوں کا یہ اثر ہوا کہ یو پی کے لوگ ٹی پی کے لوگ خائج آزم سے متعروف ہوئے خائج آزم کی طرف آنے لگے اور پاکستان کے تصور کو سمجھ نہیں لگے انتہا یہ ہے کہ سرہدی پتھان جو تھے وہ بھی خان عبدال خیون خان خان وہ بھی کاؤگریز سے بہترین تاریلوں میں چھے ان کی تقیب بھی دارو صلاح میں ہوئی تھی انہوں نے واقعہ بیان کہتا واقعہ جان کہتے اس کو تو ہم پتھان آج ہم کیوں کرتے وہ بات ہم آپ بھولتا ہے مجھے چھتھی کے بھیجا گیا تو میں چھتھی تو نہیں جی تو میں نے کہ آپ جو بول رہے ہیں ہیں اس کو یان غالی سمجھا جاتا ہے بلی بات سمجھا جاتا ہے تو خفکتے مجھے بلے بیٹھ 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 سمجھے سمجھے بیٹھ سمجھے 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 دنیا کو بہدر یادم نے اس طرح بدل دیا کہ سمجھے مسلم لی کی طرف آئے مسلم لی جو بسرمان کی رہے سمجھے کیا ہوا کہ بہدر یادم کی زمان گویاں نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ نفتہ بدل نہیں سکتا تھا بہدر یادم نے دارو سرام کے خریدی کے سلسلے میں جو کچھ کیا مسلمانوں کے لیے ایک ملکت بنایا تو بھی سردار مخصوص انسانی کو مچھروں کو اسرام کیا ان میں جاگتی احساس رضا کیا 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 جب تک احساس رضا میں سرنے کہ ہم نہیں خائل جو آنکھ ہی سے میں سب کے وہ ناسخ یہ میرا خون کی درمی برنا ہے یہ ان کے ربوں میں احساس پردار اور یہ احساس بہدر احساس بہدر احساس بہدر خوبی دیگری ہے وہ یہ ہے کہ لوٹ سکتا ہے کٹ سکتا ہے پھر سکتا ہے لیکن مجھ نہیں سکتا ہے لوٹ سکتا ہے کٹ سکتا ہے پھر سکتا ہے لیکن مجھ نہیں سکتا ہے فانوز بن کے جس کی حفاظت سکتا ہے وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا کرے عزار سارہ نے بہدر آدم کو اپنے وقت سے مجھتیز بنا کر پیدا کیا تھا اور